آج کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ایک اور خوبصورت دن دیا اور ایک اور خوبصورت ہمیں بہت ہی بہترین لیکچر سنوایا اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ جتنے بھی کام آج بتائے گئے ہیں کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور کوئی مشکل ایسی نہیں تھی کوئی ایسے مشکل کام نہیں تھے لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری سستی ہمارے غالب آ جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہم نے اپنے نفس کو اس قدر موٹا کر لیا ہوا ہے کہ اب ہمارا نفس ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا اور جب ہمارا نفس ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم سب بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو اور بھی زیادہ ہم سہولت دیں اور اپنے نفس کو اور بھی زیادہ ہم فائدے پہنچائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جسے ہم شیطان کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ہمیں کسی نہ کسی طرح بچائی لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا دشمن جو ہمارا اپنا نفس ہے اس سے ہم کہیں نہ کہیں مار کھا لیتے ہیں اور جو بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کام نہ کہا جائے بلکہ ہم آرام کریں اور آرام سے کہیں نہ کہیں سو جائیں یا اپنے جسم کو یا گھر والوں کو راحت دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بے لوز ہو کر کام کرنے والا اور بہترین کام کرنے والا بنا دے تاکہ ہم جنتوں کی سیر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین پچھلے ہفتے سے ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوئے جس کا نام ہے جنت کی سیر اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ جنت کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہم اس میں بیان کر سکیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے جب ہمیں کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھاگنے اور دوڑنے کی زیادہ اچھی اور بہترین طریقے سے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی جنتوں کے علا پالا خانوں میں رہنا نصیب فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ ہم اپنے پورے خاندان اور اپنی تمام امت محمدیہ کے ساتھ وہاں پر خوش و خرم رہنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین آج کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آج دو ٹاپکس آئیں گے ایک ٹاپک ہوگا ہمارے پاس جنت کی وسط کے بارے میں وسط الجنت جنت کی وسط کیسی ہوگی جنت کی کم سے کم وسط کا تصور زمین اور تمام آسمان کی وسط کے برابر ہے لیکن زیادہ سے زیادہ وسط کی کوئی بھی حد نہیں ہے یہ ہمیں قرآن پاک سے صورت علی عمران سے پتا چلتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جنت کس قدر بڑی ہے اور کم سے کم اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پوری زمین اور پورا آسمان جس کو ہم کبھی ڈسکور بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے برابر جو ہے وہ ہماری جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر اسی طرح اہل جنت کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے جو کچھ ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے اسے کوئی نہیں جانتا یہ بدلہ ہے ان آمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تو سورت سجدہ کی آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں کہ ہم بھی جنت میں جانے والے بہترین کام کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین پھر جنت کو دیکھنے کے بعد ہی صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے اور اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور جب تم سورت الدہر کی آیت نمبر بیس میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سمان تمہیں نظر آئے گا سبحان اللہ تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ خوبصورت جنتیں ہمارے بھی حصے میں لکھ دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں کہ ہم بھی انہی جنتوں کے مالک بننے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین پھر جنت کے سو درجات ہیں ہر درجہ کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی بڑی گاڑیاں ان کی نعمتیں ان کی سہولتیں تو دنیا کے لوگوں کو چھوڑے اور جنت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اور اس کے درمیان میں جو درجے رکھ دیئے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہم سے اوپر کے درجے پر چلا گیا خدا نہ خواستہ میں اس لیے کہہ رہی کہ اگر بالکل ہمارے ساتھ پالا ہوا تو وہاں پر جنت میں جانے کی خوشی ہماری ایک طرف رہ جائے گی اور ہم جو نیچے رہ گئے اس کا غم ہمیں بہت زیادہ لگ جائے گا تو پوری کوشش کریں کہ جنت کے ان درجات میں اوپر سے اوپر جانے کی لیے ہم دن رات پوش آ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں سب سے اوپر کے درجوں میں پہنچا دیں آمین یا رب العالمین پھر جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھوڑ سو برس تک مسلسل اس کے سائے میں سفر کرتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر جو گھوڑے کی بات ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ گھوڑا تمام سواریوں میں سب سے تیز بھاگتا ہے اور اس کی سپیٹ کا ہم سب کو اندازہ ہے تو ذہن میں رکھ لیں کہ گھوڑ سوار سو برس تک بھاگ رہا ہے تو بھی وہ درخت ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی سے دعا کرے کہ ایسے درختوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی مالک بنا دیں آمین یا رب العالمین سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے دس گناہ وسیع مملکت عطا کی جائے گی سبحان اللہ تو دعا کریں کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرما دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اس خوبصورت جنت کو ہمارے لئے بھی بنا دیں آمین یا رب العالمین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں وہ شخص پولوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جمع رکھا ہے اور اس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں اس سے پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے اللہ اکبر تو ایسا ہوگا ایک شخص اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ازن سے وہ شخص جہنم سے نکلے گا اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کولوں کے بل گھزرتا ہوا جائے گا کیونکہ وہ جہنم میں اتنی زیادہ تکلیف لے کر جنت کی طرف آئے گا تو عرض کرے گا وہ کہ ہاں یاد ہے چنچہ اسے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے چنچہ وہ خواہش کرے گا پھر اسے کہا جائے گا کہ تیرے لئے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور دس دنیاوں کے برابط مزید بھی تمہارے لئے جگہ ہے وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مزاق کرتا ہے وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مزاق کرتا ہے جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا حسے کہ آپ کی داڑے نظر آنے لگی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے میں تجھ سے مزاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وآلہ ایک شخص جو جہنم سے نکل کر آ رہا ہے اور اس کی بھی کچھ چھوٹے بڑے عمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوا تو اللہ سبحانہ وآلہ جو قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں اور اس آیت میں اس سورہ میں بھی اللہ سبحانہ وآلہ نے فرما دیا سورت الدہر میں کہ ہم تمہاری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کے لئے مشکور ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت کوئی مشکور بن جاتا ہے کوئی اللہ سبحانہ وآلہ ہم سے یہ تمام چیزیں قبول کر لیتے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی زمین سے دس گناہ بڑی جتنی بھی دس گناہ زیادہ جو زمینے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وآلہ پھر عطا فرما دیتے ہیں یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں دیں گے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں پہلی پہلی جو روح ہوگی جو پہلی پہلی صفے بنی ہوں گی اسی میں ہی جنت میں جانے والا بنا دیں اور اللہ کریں کہ ہمارے پاس اس سے بھی کئی بڑی بڑی جنتیں موجود ہوں جن میں ہم صرف بھاگتے اور دوڑتے نہیں بلکہ اڑتے پھریں انشاءاللہ پھر اسی طرح آخری آدمی کو اس دنیا سے دس گناہ زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی جسے پر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نئی مخلوق پیدا کریں گے تو یہاں پر ایک اور چیز کی دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے لیے آپ نے یہ جنت بنائی ہم سب کی جگہ جنت میں موجود ہے اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں چلا جائے اور پھر دنیا سے دس گناہ زیادہ جگہ اگر جنت میں بچ جائے تو یا اللہ جو لوگ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں اللہ تعالی جی آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ جی ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے دیں اور ان کو بھی جنت میں جانے والا بنا دیں آمین یا رب العالمین اب ہم پڑھیں گے ابواب الجنہ جنت کے دروازے سبحان اللہ یہ بھی کیا خوبصورت ایک منظر ہوگا دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کو روشنی عطا فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے ان دروازوں سے ہم سب کو داخل فرمائیں آمین یا رب العالمین اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ جی کہ ان تمام دروازوں کے باہر ہم بھی کھڑے ہو اور فرشتے ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھولیں اور کیسے یہ دروازے کھولیں گے کچھ یہ دیکھ لیتے ہیں دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے کتنی خوبصورت بات جو کہ سورة الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتا دی کہ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں سلام کی کسرت کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بھی فرشتوں سے ہمیں سلام کروائیں اور سورة الیاسین میں ایک بہت ہی خوبصورت سلام آتا ہے وہ کس کی طرف سے ہے سلام ان قولم رب الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ سلام ہے تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اہل بنا دے کہ ہم اس سلام کو بھی لینے والے ہوں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسی گروہ میں موجود ہوں اور ہمارے لیے بھی جنت کا دروازہ جس وقت پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھولا جائے تو پیچھے جو گروہ داخل ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس گروہ میں ہمیں بھی شامل فرمالے آمین یا رب العالمین پھر اسی طرح قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا تو دعا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں ہم سب بھی آگے آگے بھاگنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگے کرنے کے لیے دنیا میں ہم سے بہترین کام لے لیں آمین یا رب العالمین پھر جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان دروازوں کا نام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت صحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک کا نام ریان ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی بہت زیادہ روزے رکھنے والا اور اپنے آگے جھکنے والا بنا لیں آمین یا رب العالمین جنت کے بعد دوسرے دروازوں کے نام یہ ہیں جن میں باب الجہاد ہے باب السلاہ ہے باب السدقہ ہے باب الجہاد کا سب سے پہلے میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت آپ سب لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تمام کام چھوڑ کر اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن پاک کو کلام کو سن رہے ہیں جنت کے بارے میں پڑھ اور سن رہے ہیں اور یہ علم لے کر جب آپ آگے پہنچائیں گے تو اس وقت ہم جہاد بالقرآن کر رہے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو باب الجہاد سے گزارنے والے لوگوں میں شامل فرما دیں اور اللہ کرے کہ جتنے دروازے جنت کے جتنے نام آج ہم سنیں اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام دروازوں سے ہم سب کو گزاریں آمین یا رب العالمین پھر اسی طرح جو جنت جو دنیا میں جتنا بہترین کام کرے گا جنت میں اس کو اتنا ہی بہترین درجہ دیا جائے گا اور انہی دروازوں سے وہ گزرے گا پھر ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی گئی جو شخص دو دو چیزیں یعنی جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے اسی لیے میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر روٹی خالی آپ دے رہے ہیں تو ساتھ میں سالن دے دیں سالن اگر نہیں دے سکتے تو دہی دے دیں جوڑا جوڑا دینے کی جو خاصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جوڑا جوڑا خرچ کرنا وہ زیادہ فائدے مند ہے جیسے آپ کمیز دیں تو ساتھ میں دوپٹا دے دیں جس طرح آپ پسوٹ دیں تو پورا دے دیں یہ کہہ کے نہ رکھ لیں کہ اس کا دوپٹا ابھی بلکل نیا ہے یا اس کی شلوار ابھی بلکل نہیں ہے یا کمیز نہیں ہے اور پرانی چیزیں ہم نکال دیں تو جوڑا جوڑا دینے کا جو عجر ہے وہ کئی زیادہ ہے اس لیے جوڑا دیئے اور دو دو چیزیں کٹھی کر کے دیں اور اسے جو بھی ایسا کرے گا اسے باب السلاح سے پکارا جائے گا اور پھر باب الجہاد سے وہ پکارا جائے گا جو اس کے صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو باب السدقہ سے پکارا جائے گا روزے رکھنے والے باب الریان سے پکارے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے پکارا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے تو سبحان اللہ اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا کر لیتے ہیں یا میرے پیارے اللہ جیب جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کبھی سکہ دیتے تھے کبھی جہاد کرتے تھے کبھی روزے رکھتے تھے کبھی وہ باقی تمام کام کر رہے ہوتے تھے اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں بھی وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم بھی ان تمام دروازوں سے پکارے جائیں آمین یا رب العالمین جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً بارہ یا تیرہ سو کلو میٹر کے برابر ہے اتنے بڑے دروازے تو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ تمام دروازے ہم سب کو دیکھنے کی کتاب فرما دے بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے اللہم جا اللہ منہم بی فضلی کا بی نعمت کا و اکرمہ کا اللہ سبحانہ وطالعہ ہم سب کو باب ایمن سے داخل ہونے والے خوش قسمت ترین لوگوں میں داخل فرما دے تو آج ہمیں ایک اور دروازے کا نام مل گیا اور وہ دروازہ کیا ہے باب ایمن اور اس کے بعد آپ جب زہر کی نماز ادا کریں تو ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سبحانہ وطالعہ کو اللہ سبحانہ وطالعہ کے بہترین ناموں سے پکار کر ضرور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ ہمیں باب ایمن سے بھی داخل ہونے کی توفیق اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین پھر اسی طرح بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ستر ہزار افراد پیک وقت باب ایمن سے داخل ہوں گے کوئی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا سبحان اللہ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ جنت میں جانے والے ستر ہزار افراد میں ہمیں بھی شامل فرمائیں اور ہم سب بھی باب ایمن سے داخل ہوں آمین یا رب العالمین پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑے گا تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اللہم جالنا منہون اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں تو روز زانہ دن میں آپ پانچ مرتبہ دس مرتبہ پندرہ مرتبہ وضو کرتے ہیں اس کے بعد کلمہ شہادت پڑتے ہیں تو پھر جس دروازے سے ہم جنت میں چاہیں ہم داخل ہو جائیں گے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ وضو کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ اپنی پاکی اور صفائی کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے آمین یا رب العالمین پھر عورتوں کے لیے کتنی بڑی نعمت جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے یہ حدیث آگئی کہ پانچ نمازوں کی پابندی کرنے والی رمضان کے روزے رکھنے والی پاک دامن اور اپنے شہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی تو سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت حدیث آگئی لیکن جب پانچ نمازوں کی پابندی کی بات آتی ہے تو ہم وہیں پر ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کبھی کوئی وجہ لے آتے ہیں کبھی کوئی وجہ لے آتے ہیں دو چار دن اس پر قائم رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑنے لگ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نمازوں کی پابندی کرنا بھی کتنی بڑی بات ہے جو جنت کے آٹھوں دروازوں سے ہمیں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی اس لیے پوری کوشش کریں کہ حدیث کے یہ جو الفاظ ہے ہم بھی اس کے اوپر پورے آئیں اور ہم بھی جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین تین نابالک بچوں کے فوت ہونے پر سبر کرنے والا شخص بھی جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا تو اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں کے بہت چھوٹے بچے نابالک بچے وفات پا جاتے ہیں آپ دیکھیں بچے کی وفات جو ہے وہ ویسے ہی والدین کے لیے بہت بڑا ستمہ ہے لیکن چھوٹا بچہ والدین کے جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے والدین کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے اور والدین کو اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اس کا جانا والدین کے اوپر جس قدر گران گزر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اوپر بھی کتنی بڑی ہمیں بشارت دے دی کہ جو سبر کرے گا اس کو بھی جنت کے آٹھوں دروازے ملیں گے اور اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ جس کے دو بچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں دو بچوں پر بھی یہی بشارت ہے اور پھر اور پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ جس کا ایک بچہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے پر بھی یہی بشارت دی تھی تو اگر ہمارے کوئی چھوٹے بچے وفات پا گئے یا اگر کوئی اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بھی ایک حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا کہ بچہ اپنی آل سے پکڑ کر ماں کو جنت کے آلہ بالا خانوں تک لے کر جائے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ چھوٹے بچے جہاں فوت ہوئے جب ہمیں یاد آتا ہے تو پرداشت سے باہر ہو جاتا ہے وہ لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ ہم نے جو اس پر صبر کیا اور اگر نہیں کیا تو ابھی بھی ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِونَ پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ تب ہم جوہلا میں سے تھے اب ہم اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب بھی وہ واقعہ یاد آئے ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر ایک جتنا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا جو بھی ازن تھا ہم اس پر راضی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور یہ اٹھوں دروازوں میں داخل ہونا ہمارے لیے بھی فرما دیں گے پھر اسی طرح سوموار اور جمعیرات کے روز بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کی کلاس جمعیرات کے روز ہوتی ہے آپ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیں کہ اس وقت یہ جو ہماری چھوٹی سی ایک جماعت اس وقت موجود ہے اللہ کرے کہ ہم سب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اچھے اچھے عمل کریں اور ان میں سے ایک بہترین عمل تو آپ لوگوں نے اس صبح سے بیٹھ کر اب تک جو آپ نے سبر کیا اور آپ یہ سب کو سن رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں اور پھر دعا کر لیں اس وقت کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا سنوایا اس پر عمل کرنے کی بھی توپیق عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سوموار اور جمعہ رات کے دن بھی اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہم بھی جنتیوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ پھر اسی طرح رمضان شریف کا پورا مہینہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں سبحان اللہ پورا ایک مہینہ بھی دے دیا یہ تو ابھی پیچھے دن دیئے اب پورا ایک مہینہ دے دیا جس میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں تو سلف سالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رمضان کے بعد جو پہلے چھے ماہ آتے تھے جو پہلے پانچ ماہ آتے تھے اس میں سلف سالحین دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا میرے پیارے اللہ جی جتنی عبادتیں ہم نے رمضان میں کی وہ سب کے سب ہم سے قبول فرمالیں اور ہمیں جنت کے بہترین بالا خانوں تک پہنچا دیں اور پھر باقی جو چھے ماہ ہوتے تھے اس میں سلف سالحین رمضان کی تیاری کرتے تھے رمضان میں جانے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کیا جو ہے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور نیکی کے کام کرتے تھے تاکہ رمضان میں پورا رمضان وہ ایسے بڑے بڑے نیکی کے کام کر سکیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو تو اگر آپ نے بھی رمضان میں نیکی کے اور بہترین کام کیے ہیں تو اس کے لیے خوب دعائیں مانگیں ان پانچ مہینوں میں آپ دیکھیں پہلے ہمارے پاس شوال آیا اس کے روزے آگئے اب ہمارے پاس ذلقادہ آگیا ایک بہترین مہینہ آگیا ہے کہ جو کہ حرام مہینوں میں پہلا مہینہ اور انشاءاللہ کل یا پرسو آپ کو ذلقادہ کے مہینے کی فضیلت کا بھی پورا لیکچر دے دیا جائے گا اور پھر اسی طرح آگے ہمارے پاس ذلحجہ آ جائے گا جو کہ جس کے دس دن پھر دنیا کے بہترین دنوں میں آ جائیں گے پھر ہمارے پاس محرم آئے گا اس کے بعد اس کے بھی شروع کے دس دنوں میں بہترین دس دن اور اس کے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تو دینے میں کہیں کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہمارے لینے میں کمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت میں جانے والے اور آٹھوں دروازوں سے جانے والے لوگوں میں شامل فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ رمضان میں ہم نے جتنی نیکیاں کی اللہ سبحانہ وتعالی ان نیکیوں کی بدلے جنت کے ہر دروازے میں کے باہر ہمارا بھی نام لکھ دیں آمین یا رب العالمین سبحانہ کاللہ ہمہ وابی حمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستقفرکا 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 ونا تو بلائک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ